بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید قوسر ابباس انفو نیوز نیٹورک کے ساتھ ایک دعا پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین پاکستان کی جو پولٹیکل سیچویشن ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم پیشگوئیاں ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں اور وہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جو عوام تک پہنچاتے ہیں کہ پاکستان کے آنے والے حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بڑے ہی ایک نیک شخصیت جن کی کئی پیشگوئیاں ایسی ہیں جو آج تک گروس ثابت ہوئی ہیں میری مراد پیر پنجر سرکار صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج اس ریکارڈنگ کے لیے پیر صاحب آپ کی جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ اکثر بڑی سچ ثابت ہوتی ہیں اور نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اس کو ریکنگنائز کیا جاتا ہے تو آنے والے جو ابھی سیچوئیشن ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس کے ذریعے جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا وہ عوام میں گئے بڑی ان کو مومنٹم ملا لیکن لانگ مارچ تو فیل ہو گیا تو آپ کیا کریں گے لانگ مارچ فیل نہیں ہوا لانگ مارچ ابھی جاری ساری ہے ابھی اس کے جو آگے جڑے اس کے افٹر شارٹ ہے نا وہ ابھی باقی رہتے ہیں وہ ہونے جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ ابھی لانگ مارچ نہیں ختم ہوا ابھی اس کے بہت سارے افٹر شارٹ جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں تو حکومت جو ابھی چل رہی ہے کیا یہ اپنا دو در دیستہ کلیکشن ہوگا نہیں یہ عمران خان نے میرے ساتھ تھوڑا سا اچھا نہیں کیا میں نے پچیس جلائی انیس سو چران میں کوئی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یوسف رضاقلانی وزیر اعظم ہوگا اور پیر پوڑا نے کہا تھا نہیں نہیں نواب زیادہ نصر اللہ ہوگا اور اللہ کا کرنا یوسف رضاقلانی ہوا میں نے یہ بھی کہا تھا وہ ستارمی ترمیم بھی ختم کریں گے اور اٹھونجہ ٹوبی بھی ختم کریں گے اور حکومی اسیمبلی سے ایسا قانون منظور کروائیں گے اندہ کوئی بھی منتخیب حکومت کو برطرف نہیں کر سکے گا پھر ما شاءاللہ یوسف رضاقلانی تو نائل ہوگے تو حکومی اسیمبلی نہیں گئی پھر آگے پرویز اشرف صاحب پرویز اشرف نے اپنا ٹیم پورا کیا پھر پرویز اشرف صاحب چلے گے نواز شریف صاحب آگے نواز شریف صاحب بھی نائل ہوگے وہ بھی چلے گے شاید خاکانباسی صاحب آگے شاید خاکانباسی صاحب نے پورا جو اپنا پیریڈ تھا سارا لگایا پورا خزانہ لٹوا کر لیکشن کے کچھ سیٹیں لی امران خان صاحب میں بیٹھا ہوا تھا جنہ کے دفتر میں انہوں نے میرے سے پوچھا تھا روزنامہ جنہ کے دفتر میں کہ یہ ایک اومد جو ہے اپنا پیریڈ پورا کرے گی میں نے کہا جی نہیں نہیں پورا کرتی میں نے کہا جی نہیں کب ختم ہوگی میں نے کہا پرانا جو پیریڈ چل رہا ہے اسی پہ ختم ہوگی امران خان صاحب نے میرے ساتھ کبلہ کیا وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ سرے اوکے نام امریکہ نے کیا میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ امران خان نے کیا اس نے کون کومی اسیمبلی بھی ختم کر دیا اپنا بھی وہ وزیراعظم کا عوضہ بھی ختم کر دیا اور چیز ختم کر دی میں نے رب کی بارگاہ میں دوبارہ التجا کی میرے مولا میرے ساتھ کپلا ہو گیا کپلا بے ایمانی ہو گئی کوئی مربانی فرما مربانی رب نے مربانی فرمائی کہ کومی اسیمبلی بھی واپس آگئی وزیراعظم میں واپس ہو گیا دوبارہ میں اعتماد کا ووڈ ہوا تیشباز شریف انپورٹوٹا کومت آگئی امران خان چلا گیا ان جو بات ہے یہ میرے ساتھ انہوں نے بے ایمانی کی ہے چکر کی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پتہ ہے ان کو میری بات سنیں ابھی ایک نیا ایک کیس ایک چل رہا ہے وہ کیا نام ہے ملکتین ٹکڑوں میں یہ بارتی ایک وہ پندت ہے اس کی سٹیڈمنٹ ہے ایک جو عالمی ایک وہ سلسلہ چل رہا ہے عالمی جو اجنڈا ہوتا ہے وہ چل رہا ہے اس جنڈے کی تو کوئی ایک کتنی ہے جس طریقے سے وہ کیا نام ہے اپنا اسرائیل بنا رہے ہیں گریٹ اسرائیل ہیں اس طریقے سے یہ پاکستان کے اندر بھی کچھ معاملات کرنے چاہتے ہیں یہ معاملات اس طریقے سے تو نہیں ہوتے نہیں امران خان نے دیا ہے پاکستان امران خان نے تو نہیں بنایا یا امریکہ نے تو نہیں بنایا یہ میری بات سنیں یا اسرائیل نے تو نہیں بنایا یہ رب نے بنایا یہ توڑنا جوڑنا زندگی موت یہ سب کچھ میرے اللہ کے آتھ میں ہیں یا ایسے تو نہیں ہوتا ہی در میری بات سنیں یہ غلط ہے جتنے معاملات ہیں یہ غلط ہیں خان صاحب نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے چکر کی ہے ادھر میری بات سنیں اس کی تھوڑی بہتی سزا جزا ہوگی درنا نہیں ختم ہوں ابھی میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں درنا بھی باقی ہے سبلیوں سے بھی سطیفہ دے دی ہیں تو اب ان کی تو نمائندگی نہیں یہ بیت قومی سبلی میں کس کی عمران خان صاحب کی دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بندہ ادھر سے گرے گا ادھر سے ہی اٹھے گا یہاں گرے اور لور سے نہیں اٹھے گا جہاں سے گرتا وہاں سے ہی اٹھتا ہے یہ جس پاؤں پہ یہ آئی ہے انپورٹڈ حکومت وہ ہی انہی پاؤں پہ واپس جائے گی انشاءاللہ یہ جون کے مینے میں جو بات کہہ رہا ہوں بجٹ پاس کروائیں گے جی بجٹ پاس کروائیں گے تو کیا بجٹ کے بعد پھر آگے جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سال تک ہم رہیں گے کام از کام میں ہی آپ کو کہہ رہا ہوں بس بجٹ پاس ہوگا ایک سال نہیں رہیں گے الیکشن ہوگا الیکشن ہوگا اتنی جلدی الیکشن پاسیبل ہے کروانا پاکستان میں الیکشن جو ہیں اگر میری بات پہ آپ کو یقین ہے اگر نہیں یقین تو آپ کے اپنی مرضی ہے اور مجھے یہ الیکشن جو ہیں یہ اکتوبر میں اور عام آرمی نے کہ پانچ طریق یا آرمی کرواتے ہیں یہاں پانچ طریق یا آرمی کرواتے ہیں پانچ اکتوبر کو انشاءاللہ انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اسی سال اگر نہیں ہوئے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں بڑی بات بتاتا ہوں آپ کو جو ٹیم فریم ہے الیکشن کا ادھر میری بات سنیں وہ دو ہزار بائیس میں ہی ہوگا تئیس میں نہیں ہوگا اور ابھی نگران سٹ اپ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر کردار ادا کرے گا نگران سٹ اپ یہ کون ایکسپیکٹڈ ہے اس کے لیے آنے کے لیے کیا بات آپ کر رہے ہیں شاہ جی ادھر میری بات سنیں عادی مقادی آپ نے یہ ایک مافیا گروپ ہے ایک کاتل گروپ ہے زرداری کاتل نواز شریف کاتل کیا نام ہے اپنا ما شاءاللہ شباہ شریف وزیر اعظم وہ کاتل رانہ سناولہ کاتل ایک کاتل ایک گروپ ہے یہ ایک ادھر میری بات سنیں معاملات کر کے آئے ہیں ڈیل کر کے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نا یہ جو مارڈل ٹون والا یہ کیس ہم نے کیا ہے یہ اور زرداری کہہ رہا ہے یہ جو میر مرتضی بٹو والا یہ میں نے کیا ہے اور جو لیاقت باگ کے اندر ہوا ہے اس کے اندر بھی اس کے افتراشاٹ مجود ہیں کوئی اس میں دو راہ نہیں ہیں یہ ایک کاتل گروپ ہے پورا جو میں کہہ رہا ہوں اوپر سے لے کر نیچے تک یہ ایک ڈیل کر کے آئے ہوں ڈیل کے اوپر امبل درمبل ہو رہا ہے اور زندگی موت میرے اللہ کے آتھ میں ان کے آتھ میں ہے نہیں پاکستان یہ نہیں توڑ سکتے جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ پاکستان توڑ سکتے نہ عمران نے ابھی مرنا ہے یہ جو اٹھا ہے یہ واویلہ ہے یہ کوئی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے عمران خان صاحب دوبارہ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے قومت آئیں گے آئیں گے انشاءاللہ 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 دو انتائی اکثریت کے ساتھ اکثریت کے ساتھ ہی آئیں گے کسی کے ساتھ علاق نہیں کریں گے کیسے بات چل رہی ہے ابھی یہ ایک ٹیپ ریکارڈنگ میور کی لانچ ہوئی کہ جی ملک ریاض صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے سیٹلمنٹ کروئے ہیں ستاری صاحب کے ساتھ میرے عزیز میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انشاءاللہ صاحب اگر آپ میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہی بات ہے ادھر میری بات سنیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اے ادھر میری بات سنیں بار بار ناک میں عادت مارنے کی یہ سیڑھی ہیں یہ لٹرم پٹرم جس طریقے سے آپ وہ ملک ریاض صاحب کا کہتے ہیں یہ ان کا خاندانی ایک پیشہ ہے بلیک میلنگ یہ کوئی نوہ کام تو نہیں انہوں نے نکالا جس کو ہم جانتے نہیں ہیں ادھر میری بات سنیں یہ وہی پرانہ جو ارمیرگل سنیں کی نہیں ہیں ان کو اس بات کا پتہ ادھر میری بات سنیں ہم نے بجری ریت اور ارمیرگل سنیں کی نہیں اس میں سے پیسے بنانے کمانے ادھر میری بات سنیں اور جو ہے پیچھے اس نے آلانسمنٹ کی ہے پہلی تقریر جو انپورٹر وزیراعظم شباز شریف نے کی ہے دوزار پہ فیر گرانے گرانے ہیرانے کو نہیں دینے اپنی جیب میں ڈالنے اپنا راستہ مار کیا اپنی جیب میں جانے کا راستہ مار کیا ہے پیر صاحب ابھی جو حالات بن چکے ہیں معاشی طور پہ وہ تو بہت ہی بگڑ چکے ہیں پاکستان کے تو یہ کیسے سے کچھ سمجھے گا اور یہ پٹرول آپ کے سامنے ابھی پھر مہنگا ہو گیا ہے دوزار دعصر پہ ایک پہ تلا گیا مزید مہنگائی کی بات ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی در میری بات سنیں میں ایک بات سمجھیں دے ایک بات سے تھوڑا سا وہاں میں ذہن کے اندر یہ جو میرا ذہن ہے نا یہ آرڈسک ہے یہ عام دماغ نہیں ہے آپ جس طرح سے سمجھیں عام لوگوں کے دماغیں ایسے میرا دماغ نہیں یہ آرڈسک ہے مجھے ایک چیز کی بڑی عیرت ہے بہت بڑی عیرت ہے یہ جو چینہ ہیں پاکستان اس کی شارعہ گئے یہ بھی ادھر میری بات سنیں یہ چینہ میں یہ کہا ہے یہ اس کے ذہن اس کے دماغ اس کے جو میری بات سنیں مجودہ ہے قومت میں یا اس کے جو تھٹ ٹینکیں اور جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ ہے تھوڑا سا پاکستان کو اس کو معذور ہونے دیں یہ خود معذور کر رہے ہیں اور معاملات جہاں آگے بنا رہے ہیں یہ مجھے نہیں ہے اس بات پر مجھے کوئی یقین نہیں ہے ایدھر میری بات سنیں پاکستان کے اندر جتنے بھی علاہات خراب ہوں میں نے جو بات میرے ذہن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ رب کے رازوں میں سے ایک رازہ ہے یہ وہ پاکستان نہیں جو عام لوگ ہیں ایدھر میری بات سنیں یہ ستائیس رمضان لیلہ تل قدر کی رات کو بنا ہے یہ عام ملک نہیں ہے نہیں 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 یہ غلط فہمی ہے ان کی پاکستان نے پاکستان کی یہاں اور ناں میں پوری دنیا کے جو فیصلے پوری دنیا کے یہ جو اسلام آباد ہے یہ ایک سو تیرہ ملکوں کا ہیڈ کوارٹر ہوگا ہیڈ کوارٹر مجھے نظر آرہا ہے ہیڈ کوارٹر ہوگا اور پاکستان کی یہاں اور ناں میں فیصلے ہوں گے وہ بقت بہت قریب ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے آپ کے ذہن میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ امران خانی لیڈر ہے نا 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 امران خان کے اوپر ابھی دو اور بیٹھے ہوئے وہ ببر شیر ہیں اس کے اوپر اور بیٹھے ہوئے اور بیٹھے ہوئے دو اور بیٹھے ہوئے یہ ہوگے چار چھے پاکستان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ادھر میری بات سنیں آئے خائے 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 کیا بات ہے ادھر میری بات سنیں ان کی جب آئے تو پھر بات بنے گی ابھی یہ بات ایسے نہیں ہے یہ کہہ یہ اگر عمران خان کے ساتھ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی عادثہ ہو بھی جائے ابھی یہ ہوتا نہیں ہے یہ میہی جون جلائی اگست یہ چار مینوں میں نہیں ہوتا ادھر میری بات سنیں ابھی لکشن بھی ہوں گے اور عمران خان لکشن بھی جیتے گا یہ بھی نظر آ رہا ہے اچھا پیر صاحب پنجاب کے اندر ابھی تک وزیراعالہ حمزہ شباز تو بن گئے ہیں لیکن ابھی تک بھی صرف دوبارہ جو منعر فرقین کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پنجاب کا حمزہ شباز کی جو حکومت ہے وزیراعالہ کی جو حکومت ہے یہ واپس گھر چلے جائے گا تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بجٹ بغیرہ جو آنے والے دینے ہیں بس بچٹ پیش ہونے کے واضح یہ جون کا مینہ ہے اس میں یہ واپس چلے جائے گا واپس کم بیک تو ابھی آپ کی پیشن کوئی یہ ہے کہ جون کے مہینے میں وفاقی حکومت بھی کھر جائے گی اور پنجاب حکومت بھی کھر جائے گی امید ہے امید ہے ٹھیک ہے دوبارہ لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے تو کیا لانگ مارچ ہونے جا رہی ہے اور اگر ہونے جا رہی ہے تو وہ کتنی کامیاب آپ دیکھ رہے ہیں میں امران خان کو کانیاب دیکھ رہا ہوں جی ابھی کانیاب دیکھ رہا ہوں یہ نہیں ہے ادھر میری بات سنیں اس نے یہ بیان دے دیا ہے تو ہم اس کی طرف کانڈ کر لیں نہیں یہ بات نہیں ہے امران خان کو میں کانیاب دیکھتا ہوں اور یہ جو انپورٹڈ کو منت امریکہ کا جو جال بچھایا یہ جال ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا یہ جس موری سے ہے اسی موری سے واپس ہو جائے گا اور جس طریقے سے کسی نے گدہ چوری کا لے گئے یا باپ نے پوچھا بیٹا کتنے کا بیج کیا ہے آج اس پاہ لے گئے اس پاہ واپس گھر چھوڑیا دے دیتا نہیں پیسا تو بھی جس طرح رانہ صلی اللہ صاحب نے پیشتہ ابھی لاؤنگ مارس میں نہیں نکلنے کیا نا لوگوں کو تو کیا اب اگر دوبارہ امران خان صاحب کریں گے تو یہ کہیں دوبارہ سیاسی گلتی تو نہیں ہوگی کس کی؟ امران خان صاحب کی کہ وہ پھر ایک دوبارہ لوگوں کو لے کے آئے اور فلوپ ہو جائے کہ لوگ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوں گے اسلام آباد میں پورا پاکستان بائی کروڑا وام جو ہے وہ امران خان کے ساتھ ہے آئیں گے نو آئیں گے انشاءاللہ کوئی اس میں دورہ نہیں جی بہت بہت شکریہ ناظرین ہم بات کر رہے تھے پیر پنجر سرکار صاحب سے اور جو بڑی ہی ایک زبردست قسم کی شخصیت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جو ہے وہ روحانی قسم کی شخصیت ہیں جو پاکستان کے حوالے سے اور دنیا پوری کی جو سیچویشن ہے اس کے اوپر بڑی نظر بھی رکھتے ہیں اور روحانیت کے حوالے سے بہت ساری اس طرح کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں بہت ساری انہوں نے پیشگوئیاں یہاں پر بھی کی ہم پیر صاحب کا ایک زب پھر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کو پھر اگلے پروگرام میں زحمت دیں گے بہت بہت شکریہ دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹورک موسیقی